موسیقی موسیقی پندرہ جنوری کے انتخاب میں دھاندلی کا ریکارڈ ٹائم کیا ہے سات ہزار چار سو والے کو ہرایا ہے ایک ہزار تین سو والے کو جتایا ہے اور آج بھی مجھے اطلاعات مل رہی ہے کہ ڈسٹرک ویسٹ میں خاصتوں پر اورنگی ٹاؤن کی دو یو سیز اور یہ بومن آباد اس کے لیے پوری پلاننگ کی جا رہی ہے اور باقاعدہ جن پریزائیڈنگ افسروں کا تقرر کیا گیا ہے ان کی اکثریت پیپلز پارٹی کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کے نیٹ ورک میں کام کرنے والے لوگ ہیں جماعت اسلامی کا مقابلہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی سے ہے سائنس سرکار زمنی الیکشن میں سرکاری مشینری کے استعمال سے بات رہے حافظ نعیم کا منپسند پریزائیڈنگ افسر آر اوز اور ڈی آر اوز لگانے کا الزام ایک دن ہوں گے پورے ملک میں ایک دن ہوننے چاہیں گی یہ بات یاد رکھیں حالی پنجاب میں الیکشن کرا کے پاکستان کی کرافتار حاکر مصار صاحب میں وہ قلیدی کے دار ادا کیا میاں نواز شریف کو دسک کالیفائی کروانے کے لیے وہ صرف اور صرف عمران خان نیازی کو کامیاب کرنے کے لیے چیف جسرک طور پر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے ایجنٹ کے طور پر وہ کام کرتے رہے صرف انجاب میں انتقابات پاکستان کے خلاف سازش ہیں پورے ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہونے چاہیں جسٹس ریٹائر ساکم نصار نے نواز شریف کی ناہل کرانے میں قلیدی کردار ادا کیا ان کے بیٹے کی آوڈیو لی کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہا سابق چیف جسٹس عمران خان کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے رہے سو موٹر کا اختیار بھی دن رات استعمال کیا گیا پارلیمنٹ کے خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ملک میں انتقابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے لندن میں شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات میں اتفاق نولی کی قائد کی الیکشن کے لیے پارٹی کو متحرک کرنے اور آئندہ بجٹ میں پٹرولیوم اصنوات پر عوام کو ریلیف دینی کی ہیدائیت دونوں رہنماؤں کا ملک کی سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلے خیال موشی بہتری کے اقدامات کے حوالے سے بھی بات چاہیے چینی وزیر خارجہ کا دور ہے پاکستان اسلام آباد میں دو طرفہ مذاکرات مختلف شعبوں میں تاون کے فروغ کا عیادہ خطے کے استحکام اور درشتگردی کے خاتمی کے لیے مشترکہ کوششوں کا عزم وفوت کی سطح پر بات چیت میں سی پیک سمیت باہمی دلچسپی کے معاملات پر غور اقتصادی رہداری سمیت خطے میں امد کے لیے یقصہ موقع کا احساس سٹیجک ڈائلوگ کا اعلامیہ چاری چین اپنے ہمسائے کو مسائل سے نکالنے کے لیے سنجیدگی سے کورشان سیاسے استحکام کے لیے ارتفاع کرائے ضروری تمام مسائل مشاورے سے حل کیا جا سکتے ہیں بیڈنگ افغانستان کی موشی تعمیر نوک کے لیے بھی تیار ہے امید ہے طالبان حکومت دہشتگردی سے مطالق حدشات کو سنجیدگی سے لے گی سینی وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس دہشتگردی کے خلاف جگھ میں پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف موزز وحیمان دورہ مقمل ہونے کے بعد اپنے وطن ربان افغان وزیر خارجہ کا بھی دورہ پاکستان امیر خان متبکی کی وزارت خارجہ آمد سیفری کی مذاکرات میں شرکت افغانستان کی اقتصادی مسائل قیام ام اور دیگر مسائل پر مشاہدت چیف جلسٹس اور پاکستان سے یک جہتی کا حصار تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکک پر لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد اور پشاور سمیر کئی شہروں میں رہ لیا اسلام آباد میں متعدد کارکم گرفتار سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو آئین ختم ہو جائے گا آئین ٹوٹا تو ملک ٹوٹ جائے گا امران خان کا چودہ مئی کوئلکشن نہ ہونے پر دوبارہ احتجاج کا علم عدلیہ کے خلاف سالشے قابل مضمت ایسا کرنے والے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے عوام کو ایک نکتے پر جمع کرنا امران خان کا قرارڈٹ پی ڈی ایم ماسی کا حصہ بن چکی مذاکرہ کی کہانی ختم اب عدالتی فیصلے پر عمل ہوگا چیف جلسٹس نے آئین پاکستان اور اپنے حرص کی پاسداری کے حق ادا کر دیا پوری قوم ان کے ساتھ ہے چوہدری پرویزی لاہی کی شیخ وقاس اکرم اور دیگر شخصیات سے ملاقات میں گفتگو ایمکیم پاکستان کے مرکز بہادر آباد میں رابطہ کمیٹی کا اجلاس مردم شماری میں قرارچ اور حیدر آباد کی عبادی کو کم گینے جانے پر شدید تحفظات کا احساس مردم شماری ایمکیم کے لیے سرک لکیر کم گینا جانا کسی صورت قبول نہیں کنوینئر خالد مقبول ستی کی مردم شماری ایمکیم